موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے اور بہت ہوش ہوں گے وہ تمام لوگ جو میری ویڈیوز کو ڈیلی دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں اور اتنا پیار دیتے ہیں ان سب کچھ بتاؤ گا کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں کف کے بارے میں کف کو کنٹرول کرنے کی کچھ ریمیڈیز بتائیں تھی اور کمیٹ کیا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں فلو کو کنٹرول کرنے کیلئے کچھ ہوم ریمیڈیز بتاؤں گی سننے میں تو فلو بہت عام سے بیماری لگتی ہے لیکن یہ تو وہی انسان جانتا ہے جس کو فلو ہوا ہوتا ہے کہ وہ کن کن چیزوں کو سفر کر رہا ہے ایکسیسیف میکس کی وجہ سے سر میں بھی درد ہوتا ہے گمز بھی درد ہو رہے ہوتے ہیں پورا باڈی ایک ہو رہا ہوتا ہے اور سم ٹائم فیور بھی ہو جاتا ہے ان شورٹ انسان فیزیکلی پورے کا پورا آوازار ہوا ہوتا ہے اور اس کی سب سے بری چیز یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ کو افیکٹ نہیں کرتا بلکہ تو آپ کی ایک چھینک کی وجہ سے پورا ارد گرد کا محول الودہ ہو جاتا ہے اور کئی شکار ہو جاتے ہیں اس ایک نزلے کی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تین ایسی یوسفل ریمیڈیز بتاؤں گی جو کہ بہت افیکٹیو ہیں اور آپ کو اسے انسٹنٹ ریلیف ملے گا تو ویڈیو کے انڈ تک میرے ساتھ رہے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے اور یہ بالکل فری ہے ریمیڈی نمبر وان بیسیکلی ایک دوائی ہوگی جو آپ خود گھر میں تیار کریں گے گھر کی چیزوں سے ہی اس کے لئے آپ نے ایک پین میں پانی لینا ہے ایک گلاس پانی لیں گے اس کو بوائل کر لیں گے دن اس میں ایک کپ چینی ایڈ کرنی ہے آپ نے اور دو ٹیبل سپون آپ نے لیمن جوز ہی ایڈ کر دینا ہے دن ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں جنجر پاودر ایڈ کرنا ہے جنجر نہیں ایڈ کرنی جنجر پاودر ایڈ کرنا ہے دن ٹیک فائیف کلوپس اور اس کو پاودر بنا لیں گرائنڈ کر لیں یا پیس لیں اور اس کے بعد آپ نے شہد کی ایک جمچ اس میں ایڈ کر کے اس کو آپ نے اچھے سے پکا لینا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر یہ ایک بہت گارہ سا مکسچر بن جائے گا دن آپ نے اس مکسچر کو ایک ٹرے میں آئلنگ کر کے یا بٹرنگ کر کے سپون کی مدد سے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر آپ نے اس میں ڈال دینی ہے دن اس کو آپ نے تھنڈا ہونے کا ویٹ کرنا ہے جب یہ گولیاں ڈرائے اور تھنڈی ہو جائیں تو آپ نے کسی سٹورج بوکس میں آپ نے گولیاں ساری ڈال لینی ہے اور فلو کے ٹائم پہ دن میں تین ٹائم لینی ہے ریمیڈی نمبر ٹو بھی بہت سمپل اور بہت آسان ہے اور بہت ہی ایفیکٹیو ہے اس کے لیے آپ نے گھر لینا ہے گھر آپ نے کرش کر لینا ہے بلکل پاودر فوم میں اس میں آپ نے ہاف ٹی سپون آف ٹامرک اور ہاف ٹی سپون آف جنجر پاودر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح چمچ سے مکس کر لینا ہے دن اس کے چھوٹے چھوٹے سمال بالز بنا لینا ہے ہاتھ کی مدد سے اور فلو کے دنوں میں صبح شام آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت افاقہ ہوگا اچھا جی تو اب بات کرتے ہیں ریمیڈی نمبر ٹری کی اس کے لیے آپ نے ایک بال میں ٹو ٹی بل سپون ہنی لینی ہے دن ایڈ ون ٹی بل سپون آف جنجر جوز اور ہاف ٹی سپون آف ٹامرک اینٹ مکس اٹ ویل یہ ایک سیرپ کی فوم میں آ جائے گا اور اس کو آپ نے دن میں تین بار لینا ہے فور انسٹنٹ ریلیف ان دنوں میں جن دنوں میں آپ کو فلو ہو اور رینڈ پہ کچھ ایسی ٹپس جو آپ فلو کے دنوں میں مست فالو کریں سب سے پہلے ان دنوں میں پانی بہت زیادہ پینا چاہیے آپ کو جن دنوں میں آپ کو فلو ہوا کریں پنکھے کے بلکل نیچے بیٹھنے سے آپ اوویٹ کیا کریں جو ادرک ہوتی ہے اس کو آپ کوشش کریں گے کچھا چبائیں اس سے آپ کو بہت جلدی فرق پڑے گا فلو کو سٹیم لینے سے میکس میلٹ ہوتا ہے اور سالٹ اور وارم وارٹر کے گارگل کرنے سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے فلو کو اچھا یہاں پہ ایک بات جو کہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ سالٹڈ وارم وارٹر کو اگر ہم ایک ٹروپر کی ملسے ناسٹلز میں ایڈ کریں تو میکس اتنا انسٹینٹ ملٹ ہوتا ہے اور آپ کو فورا ہی فلو سے ریلیف ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو مست رائے کیجئے گئے تمام ریمیڈیز انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا اور اگر زیادہ پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایردگرد کے لوگوں کا بہت حیال رکھنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا تب تک کے لیے اللہ حافظ